یہ سبت پہلی بات ہے یہ سٹیڈیم ختم کرنا چاہیے اس وقت یہ پنڈی سٹیڈیم شہر کے بلکل بیچو بیچ موجود ہے ایک دن کا ایک لکھ تس ہزار پیار مارا نفصان ہے اب اس سٹیڈیم کے اندر میچز ہوتے ہیں یہ سیکیورٹی کی وجہ سے یہ پورا روڈ بند کر دیا جاتا ہے ایک میچ کی وجہ سے چاہے ایک دن کے بعد ہو رہے ہیں ہفتے کے بعد ہو رہے ہیں سال کے بعد آپ پورا یار مرکیڈ ہی بند کر رہے ہیں یہ بحثیت پاکستانی یہ میرے لیے تو بڑی شرم کی بات ہے کہ جہاں اچھکے اور چوکوں کے اوپر نعرے لگائے جاتے ہیں اور بڑی خوشیاں منائی جاتی ہیں اور لوگ بڑے انٹرٹین ہو رہے ہوتے ہیں وہیں اسی موقع کے اوپر پاکستان کے یہ جو عام شہری ہے جو روزانہ کی بنیاد پر یہ کام کرتے ہیں تو ان کے گھروں کے چولے بند ہو جاتے ہیں ان کے بچے بھوکے رہتے ہیں اور پندرہ دن تک یہ روڈ کے اوپر نہ صرف کاروبار بند کر دی جاتے ہیں بلکہ کرفیو لگا دیا جاتا ہے شہریوں کو نماز پڑھنے میں بھی دشواری کا سامنا ہوتا ہے السلام علیکم ناظرین ہمارا پاکستان کے ساتھ باسط ملک آپ کے خدمت میں حاضر ہے ناظرین اس وقت میں راولپنڈی کے کرکٹ سٹیڈیم کے بالکل اقب میں موجود ہوں اس وقت پاکستان کے اندر پی ایس ایل کے میچز ہو رہے ہیں اور اس راولپنڈی سٹیڈیم کے اندر آج سے دو دن بعد یہاں پہ پی ایس ایل کی ٹیم آئے گی اور یہاں پہ میچز ہوں گے اس وقت یہ پنڈی سٹیڈیم شہر کے بالکل بیچو بیچ موجود ہے اگر میرا کیمرہ میں ان دکھائے تو اس سٹیڈیم کے اس پار اسلام آباد ہے اور اس طرف جو ہے یہ راولپنڈی میں موجود ہے اس سٹیڈیم کی وجہ سے راولپنڈی کی عوام کو بہت بڑا مسئلہ فیز کرنا پڑتا ہے یہ جو روڈ ہے یہ راولپنڈی کے لوگوں کو اسلام آباد کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے اور اسلام آباد کے لوگوں کو راولپنڈی میں کنیکٹ کرتی ہے اور نہ صرف یہ بلکہ اس روڈ کے اوپر درجنوں نہیں سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لوگوں کا کاروبار وابستہ ہے یہاں پہ دیلی بیسنس پہ کام کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں جس میں ریڈی لگانے والے، ٹھیلہ لگانے والے، کھوکہ لگانے والے ریسٹورینڈ، ویٹر یہ لوگ یہاں پہ موجود ہیں اور اس سٹیڈیم کے بلکل اقب میں ہی اگر میرا کیمرہ میں ان دکھائے تو اس طرف راولپنڈی کی فوڈ سٹیٹ موجود ہے جس میں درجنوں کے حساب سے ریسٹورینڈ موجود ہے اور ان درجنوں ریسٹورینڈ پر کئی لوگوں کے گھروں کا چھلا جلتا ہے یہاں پہ کئی لوگ کام کرتے ہیں جب اس سٹیڈیم کے اندر میچز ہوتے ہیں یہ سیکیورٹی کی وجہ سے یہ پورا روڈ بند کر دیا جاتا ہے پہ باڑے لگا دی جاتی ہیں جب یہ روڈ بند ہوتا ہے تو سٹوڈنٹس کو بہت ساری دشواری ہوتی ہے یہ جب روڈ بند ہوتا ہے تو اس کے ساتھ والے روڈ بھی جیم ہو جاتے ہیں اس روڈ کے اوپر جتنے بھی ریسٹورینڈ ہیں جتنے بھی روزانہ کی بنیاد پر کام کرنے والے لوگ ہیں ان کا بہت سارا نقصان ہوتا ہے اس سٹیڈیم کی وجہ سے مجھے یہ بتائیے کہ یہ سٹیڈیم کی وجہ سے یہ جب روڈ بند ہوتا ہے آپ کا یہ ٹھیلہ بھی بند ہو جاتا ہے یہ کتنے دن کے لیے بند ہوتا ہے دس دن کا کہہ رہے ہیں سر یہ اس روڈ کی وجہ سے ماشاءاللہ میرے پانچ بچے ہیں تو میں ہزار بارہ سو روپے کو ماتا ہوں تو اس روڈ کی وجہ سے ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے ہمارا نقصان ہوتا ہے پندرہ سو دو ہزار روپے کا ہم غریب لوگ ہیں اسی سے ہم گزارہ چلاتے ہیں سر کل سے یہ روڈ بند ہو جائے گا دس سے پندرہ دنوں کے لیے کیا مسئلہ ہوگا آپ کو کیا کہنا چاو Avo ہمارا تو یہ مسئلہ ہے ہم روزانہ جو کماتے ہیں وہی روزانہ گھر کھاتے ہیں ہمارا قرائے کا مکان ہے ہمارا قرائے کا مکان ہے یہ جب بند ہو جاتا ہے روزانہ اس سے آپ ٹھیلے سے کتنا کماتے ہیں ہزار بارہ سو روپے کماتے ہیں جو گھر کا روزانہ کا خارج جب یہ بند ہوتا ہے ہزار بھارہ سوانہ بند ہو جاتا ہے کدھر سے لائیں گے ہمار کوئی راستہ نہیں ہے سر بتائیے گا جب یہ سٹیڈیم کی وجہ سے روڈ یہ کتنے دن بند رہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تقریباً دن دس دن بن جاتا ہے ہمارے پاس 27 بندیاں کام کرتا ہے سب بے روزگار ہو جاتا ہے ہمارے یہ مطالبہ ہے بلکہ پھرہ ڈبلوڈ کے مطالبہ ہے کہ یہ سیڈیم شیر سے بار ہونا چاہیے ہمارا اس میں لاکور بھی نقصان ہوتا ہے ایک دن کا ایک لگ دس ہزار بھی ہمارا نقصان ہے ایک دن کا ایک لگ دس ہزار بھی ہمارا نقصان ہے سر مجھے بتائیے گا اس سٹیڈیم کی وجہ سے یہ پورا ڈبلوڈ بند ہو جاتا ہے اور بدقسمتی سے میں تو یہی کہوں گا آپ کا ہوتل بھی اسی روڈ کے اوپر واقع ہے تو آپ کے پاس درجنوں لوگ بھی کام کرتے ہوں گے آپ کا یہ دس پندرہ دن کے لئے روزگار بند ہو جاتا ہے کیا کہنے چاہیں گے کتنے کا نقصان ہوتا ہے آپ کافی بند ہیں مزدور تب کیا وہ بھی بیشارے جائے ظاہر ہے مجبوری ہم نے ان کو بھی چھوٹی دن ہی پڑتی ہو جاتی ہے کہ صاحب کا دور میں ہم دیکھا کرتے تھے ٹیلی اینو کے اوپر کے کرفیو لگا ہوا بھارت کے اندر آپ اگر ادھر آئیں آپ کا چکر لگ اس علم میں تو صرف خالی روزگار بند ہو تو ایک الگ بات ہے مسجد میں نماز کے لئے جانا مشکل ہو جاتا ہے اللہ نہ کرے کوئی کمی بیشی ہے اگر کوئی نام کسی کی بیماری آ جاتی ہے کوئی عرض مرض آ جاتی ہے تو یہاں ایک کرفیو کا عالم ہو جاتا ہے کہ ہمارا یہاں پہ مکمل جو عرصہ دراز سے ہم یہاں پہ پرمینٹ رہتے ہوئے شہری جو ہے ان کا بھی باہر نکلنا اتنا ہم حال کرتے تھے کہ آپ کی سوچ ہے یہ کاروبار تو ایک علیہ دینا میں دیاری پہ کام فرکا ہوں تقریباً آٹھ آٹھ تاریک تک لوگ ہم بے روزگار ہو جائیں گے میں کوئی دیاری نہیں ملے گی ہمارا کھانا پینا رہنا دھونا رہا مطلب گھر تو وہ گیا بلکل بیٹھ گیا اب یہ بندہ یہاں پہ رینڈ پلے کر رہا ہے مطلب بیس آزار پہ یہاں کرایا دے رہا ہے اس کا ٹھئے بھی بند ہوگا یہاں ٹھئے بھی اٹھانے ہوگے مطلب پورا بند ہوگا کوئی بندہ یہاں آنے سکتا جا نہیں سکتا سلسل بند ہوگا بے روزگاری ہوگی یہ سٹیڈیم کی وجہ سے کتنے دن آپ کا یہ ٹھیلہ بند رہے گا دس دن دس دن بند رہے گا دس دن روزی کیسے کریں گے آپ پس کیا کریں گے دار کھائیں گے اور کیا کریں گے کتنے دن کے لیے آپ کا روزگار بند ہو جائے گا دس دن بند ہو جائے گا دس دن بند ہو جائے گا کتنا نقصان ہوگا دس دن بارہ دار روزی کیسے کریں گے اور نسخانے کھانے پینا یہ بھی نسخانے کھانے کھانا سبت پہلی بات ہے یہ سٹیڈیم ختم کرنا چاہیے یہ ہماری گلیاں بند کر دیتے ہیں چارجر پانچ پانچ گھٹے ہمیں عذاب بنا رہا تھا کوئی گاڑی نکل نہیں سکتی کوئی آیا ہے پیشنٹ کے لیے خاص ہو سے بہت زیادہ مسئلہ ہے یہاں پہ سمین تو یہی ہے کہ میٹرو بند ہو جاتی ہے یہاں پہ میچ کی وجہ سے جب ہم گزریں گے مطلب ہمیں جب یہاں سے شارٹ یونیورسٹی جانا ہوتا ہے تو ہم یہاں ہی نہیں گزر پائیں گے اب ہم نے جانا ہوگا اس طرف یہ سکس روڈ سے ہو کے یا فیض آباد سے ہو کے ہمیں جانا پڑے گا تو یہ بہت سٹوڈنٹ کے لیے بہت بڑی مضبور میٹرو تو یہ سٹیشن بند ہے یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے سٹوڈنٹ کے لیے کیونکہ خاص کر کے نمل میں اگر ہم دیکھیں ہیں باقی یونیورسٹیز میں دیکھیں یہاں پہ گلز ہاسٹل ہو جاتا ہے ہم تو ٹھیکے لڑکے ہیں کچھ نہ کچھ کر لیں گے لیکن لڑکیوں کے لیے بہت بڑا مسئلہ بند جائے گا کیونکہ وہ اب کہاں سے آرینج کریں گے بائیکیا کریں گے کیا کریں گے اس کی کوئی گیرنٹی نہیں ہے میٹرو میں پھر بھی اوٹی کے سیف ہیں لیکن یہ گیرنٹی پھر میں نہیں دے سکتا کہ جب ڈبر روڈ بنا ہو جائے گا یہ سٹیشن بنا ہو جائے گا تو پتہ نہیں کس طرح جائیں گے یہاں پہ نہ صرف کاروباری حضرات بلکہ اس روڈ کو بہت ساری گلیاں بہت ساری رہائشی عبادی بھی اس کو جو ہے وہ لنک کرتی ہیں تو جب یہ روڈ بند ہو جاتا ہے تو کسی اگر پاکستان کے شہری کو کسی کو امرجنسی چاہیے کوئی بیمار ہے کسی کا کوئی مسئلہ ہے تو اس نے ہسپیٹل پہنچنا ہے یا کسی اور امرجنسی میں کہیں پہ اس نے ٹریول کرنا ہے یا باہر جانا ہے تو نہ صرف ان کو عام یہاں پہ کاروباری حضرات کو بلکہ عام جنرل پبلک کو بھی شہریوں کو یہاں کے رہائشیوں کو بھی اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ یہاں سے ایمولنس باہر نہیں جا سکتی یہاں پہ ایمولنس انٹر نہیں ہو سکتی تو یہاں کے لوگوں کی رائے ہم نے جانی لوگوں کا یہی کہنا ہے کہ یہاں سے سٹیڈیم کو شہر سے دور ہونا چاہیے کیونکہ یہ سارا کمرشل ایریا ہے یہاں پہ راول پنڈی جو اسلام آباد کا ائرپورٹ ہے وہ پہلے عبادی کے اندر موجود ہوا کرتا تھا پھر اس کو عبادی سے ہٹا کے عبادی سے باہر اس کو منتقل کیا گیا اس سٹیڈیم کو بھی عبادی والے علاقے سے ہٹا کر عبادی سے دور منتقل کیا جائے تاکہ عام شہریوں کو روزانہ کی بنیاد پر کام کرنے والے لوگوں کو ان کو دشواریوں کا سامنا نہ ہو ان کے چولے نہ پوچھیں اور یہاں پہ جو مجبوری کے تحت ایمرجنسی میں لوگ ٹریول کرتے ہیں باہر نکلنا چاہتے ہیں ایمولنسز ہوگی گاڑیاں ہو گئی ان کو بھی آسانی ہو اس چیز میں تو ہمارا پاکستان کے ساتھ باسترل کے لئے کو اجازت دیں یہ جنوان ایشو تھا اس کو ہائلائٹ ہونا چاہیے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگئے ہمارا میسیج اچھا لگا اس ویڈیو کو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ ویڈیو یہ ان کنسرن آثورٹیز تک پہنچنی چاہیے تاکہ وہ اس چیز کے اوپر ایکشن لیں اور اس ٹیڈیم کو باہر کریں پاکستان زندہ بار